بیگم نسیم ولی خان کی وفاق پر تازیت کے سلسلے میں ہے بیگم صاحبہ اس پورے منطقے کی اور اس پورے پشت و مخواہ کی ایک انتہائی معزز خاندان کا حصہ تھی اور انہوں نے اپنی زندگی جدوجہد میں گزاری ایک پشتون معاشرے میں ایک خاتون میں اگر اپنا تعارف کر آیا ہے تو انہوں نے اپنی خدمات اور اپنی جدوجہد اور جمہوری جدوجہد کے حوالے سے میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے پاکستان قوبی اتحاد میں جو کردار ادا کیا ہمارے لئے تو وہ ایک بزرگ خاتون کی حیثیت رکھتی تھی اور آج ہمیں ان کی وہ ساری شفقتیں یاد آ رہی ہیں جو ان کی طرف سے ہمیں میری اور پھر ایم آڈی کی تحریک میں ان کا ایک بڑا نمائی کردار رہا ہے اس کی بھی ہمیں مل جل کر کام کرنے کا موقع ملہ ایک بڑی پڑی لکھی اور بڑی کمیٹر خاتون اور بلند عظم رکھنے والی خاتون جو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے نہایت بہادری کے ساتھ میدان میں آتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خانہ جلولی خان مرہوم جیل میں تھے تو انہوں نے ان کی کمی لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دی اور مکمل طور پر ان کی وہ نمائندگی کی کہ آہ دنیا کو خرگواہ بنایا ہو رہا ہے تو آج ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے ہیں یہ اس خاندان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے اور مرہوم بیگم صاحبہ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کی ان تازیت کے رسومات میں خود شریک ہوں حاضر ہوں اور ان کے خاندان کو اتمنان دلائیں یہ ایک تحریکوں کا مرکز ایک خاندان ہے اور ہمارے صاحب کے پر ان کے تعلقات خاندانی حوالے سے ہیں جس طرح خانہ بلولی خان اور مفت صاحب کے تعلقات تھے خانہ بلغفار خان اور ہمارے اکابرین کے جو تعلقات تھے تو ایک سلسلہ اس تعلق کا چلا آ رہا ہے اور اس وقت بھی ہم اس تعلق کو نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو نبھا دے رہے ہیں دیکھیں اس وقت بہرحال پیور پارٹی نہیں ہوگی اور پیڈی ایم مل کر سوچے گیس سالسلہ السلسلہ گرہ کے بارے میں کہ اس کے اگلے اقدامات کیا ہیں کیا لائے عمل ہم مرتب کر رہے ہیں اور اگرہ پلان کیا ہوگا ہمارا تو انشاءاللہ رزیز انہیں ہمیشہ فیصل اجتماعی توپی کی ہیں اور اب بھی انشاءاللہ بڑے اجتماعی انداز کے ساتھ آگے پہے ہیں جو جانگیر ترین نے نیا گروپ بنایا ہے اور اپنا پرلیمائی لیڈر بھی بہتایا ہے تو اس حوالے سے آپ پیٹی آئی کی مفتقل کے بارے میں آپ کیا گیا اپنا پرلیمائی لیڈر لانا اس کا واضح اعلان ہے کہ وہ عمران خان کو ابلی راوزہ ہاؤس تصریب نہیں کر رہے تو اس کے بعد پھر ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے ان کو نہ حکومت کرنے کا اب حق حاصل ہے اور نہ بجل پیٹ کرنے کا حق حاصل ہے مرآہ صاحب نے کہیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے تحریف چھوٹ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے تحریف چھوٹ رہے ہیں آیا ان کے بعد آپ کو ناراس اگر پی ڈی ایم نے اجازت دی تو ضرور رابطے کریں مرآہ صاحب آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے دونوں کے بارے میں ایک ہی جواب ہے میں ہونے گھر آیا ہوں تازیت کیلئے آیا ہوں آپ اس قسم کی سوارات کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پرستون روایات کا محصہ نہیں ہے یہ جدید ہمارے جو دنیا ہے اس پر سب کو چلتا ہے لیکن ہم اور ایک پرستون سوسائٹی سے تعلق رکھے ہیں اور ہمارے اپنے اقدار ہیں تو اس طرح کے ماحول میں جو ہم تازیت کیلئے بیٹھے ہوں اور آپ ایسے مسائل چھیڑیں تو میں اخری مناسبت نہیں رکھتا ہے نواز شریف بھی بلائیں کہ اتنے حرصے کے دوران جب زہربان میں ناراض کے لیاتے ہیں اقتنافات یا سیاسی جواب ہیں نواز شریف کا یا صدر صدر زرداری کا ان کا آپ سے اس حرصے کے دوران کوئی رابطہ کیا ہے جی رابطے تو ہوتے رہتے ہیں رابطے تو نہیں کٹتے اور اس مناسبت حال سے تو بھی کوئی ہو دیا ہوتے رہتی ہیں چانگرد شہباز شریف کو حکومت یعنی عدالت نے کہا یہ زمانت یہ دی اب دوبارہ سے حکومت اس کا نام اسیل میں اڑا جیا تو یہ آپ نے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوہینی عدالت بھی ہے اور ایک قسم نہیں دی تو قوہینی عدالت کا مسئلہ عدالت کا ہے اس کو نوپس دینا چاہیے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کا نوپس دینا چاہیے پنڈے رنگ روڈ حوالے سرسکینڈل اس کی سنگلی اس کے حوالے سے جو تبتیش ہو رہی ہے رنگ روڈ کے حوالے سے ہمارے ہاں اردو میں ایک معاورہ ہے چور مچائے سور تو یہ جو لوگ آج تک چور چور پر سور مچاتے رہے تو کچھ اور ہی نکلایا معاملہ جی لیکن اب غالباً اگلے سینٹرین یہ قرارداد چلی گئی ہے اور جو آئی کے ایک سینٹرین نے باقیدہ اپنی قرارداد جمع کرا دی ہے تو جب ایوان میں ایک بات سری جاتی ہے تو ساری صورتحال سامنے آ جائے گی میں ذاتی طور پر چونکہ اس دنیا سے نواقف ہوں چاہے اس سے پہلے زرداری صاحب کو نشانہ بنایا جاتا رہا چاہے اس سے پہلے بیانوار شریف کو نشانہ بنایا جاتا رہا چاہے اب ایک نئی صورتحال ہے میری اپنی سیاس ساخت ایسی ہے کہ میں ان قسم کی جمعیلوں سے کافی دور اور وہ مناسبت نہیں ہوتی لیکن بہرحال یہ قومی امور ہیں قومی امانتیں ہیں اور قومی امانتوں کے اوپر اسی سطح کا جو پاکستان کی ادارے ہیں ان کو نوڑت دینا چاہے پی ٹی آئی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا نہ ماضی تھا نہ حال ہے نہ مستقبل ہے یہ جو ان کا ماضی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کسی اور کا ہے یہ جو ان کا حال آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی اور کا ہے اور جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی اور کا ہوگئے فرمک شکریہ